اسلام علیکم میں ہوں عباق جانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور مجھے پتہ کہ اس وقت ملک کے تمام میڈیکل سٹوڈنٹس خاص طور پر وہ سٹوڈنٹس جن کو ایم ڈی کیٹ دینا ہے اور پھر وہ سٹوڈنٹس جو لاسٹیئر ایم ڈی کیٹ دے چکے ہیں اور وہ سٹوڈنٹس جو کہ اینلی جن کو اب دینا ہے اور تمام لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں سلیبس کے حوالے سے فائنل ڈیٹس کے حوالے سے پھر اینلی کے فیوچر کے حوالے سے پی ایم ڈی سی آگے ریسٹور ہونے جاری ہے نہیں ہونے جاری تو اس ویڈیو میں میں کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے تھوڑی دیر پہلے سینیٹر بہرامن تنگی صاحب سے میری بات ہوئی سینیٹر پلواشا خان صاحب سے بھی بات کرنا چاہتا تھا لیکن ان سے تھوڑی ان کی مصروفیات نہیں تو رابطہ نہیں ہو سکا ان سے کل کسی وقت انشاءاللہ گفتو ہوگی تو بہرامن تنگی ص آپ سے جو بات ہوئی اچھا ایک چیز اور بہرامن تنگی صاحب سے جو گفتو ہوئی بڑی امپورٹنٹ گفتو ہوئی اس کو بتانے سے پہلے جو آپ لوگ اس وقت بہت زیادہ کنفیوز ہوگا ہے بہت پریشان ہے کہ لاسٹ ایئر کا ریسلٹ والیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں کہ پیشلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ریسلٹ والیڈ ہے کیا اس کا طریقہ کار ہے کس طرح سے آپ اپنے لاسٹ ایئر کے ریسلٹ پ دے سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو پورا روسیجر بتایا ہے جو جن کی نظر سے وہ ویڈیو نہیں گزری آپ لوگ وہ ویڈیو جا کر دیکھ لیں اس میں آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گا اور ان کیس اگر اس ویلیڈیٹی کو ختم کیا جاتا ہے یا پی ایم ڈی سی کی بہالی ہو جاتی ہے یا یہ رول ختم ہو جاتا ہے چونکہ یہ پی ایم سی کا رول تھا تو امید یہ ہے کہ چوبیس سپٹمبر سے پہلے پہلے چوبیس سپٹمبر سے ایک روز پہلے یا چوبی بہت کم ہے وہ اس لیے کر دیا جائے گا تاکہ پھر پچھر تاریخ تک ریسٹریشن اوپن ہے تو اب جس کو دوبارہ اس میں اپیر ہونے ہے ایم ڈی کی ایٹ میں وہ اپنے آپ کو ریسٹر کروا سکتا ہے تو یہ امید ہے کہ یہ جو سیچویشن ہے وہ مکمل طور پر کلیر ہو گئی ہوگی آپ کے لیے تو جنب بیرامن تنگی صاحب سے جو گفتو ہوئی انہوں نے ایک بار پھر یقین دلایا کہ دیکھیں ہم اور ہماری حکومت یہ جو اتحادی حکومت ہے اس وقت یہ پی ای 95% کام کر بھی چکے ہیں یعنی قومی اسیمبلی سے بھی پی ایم ڈی سی کے بل کو ہم پاس کروا چکے ہیں ہم سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی سے بھی پاس کروا چکے ہیں اور اب صرف ایک سینٹ کا اجلاس ہونا ہے اس میں ہم وہ اور وہ اجلاس کسی بھی وقت کا کہ کال ہو سکتا ہے ابھی اس وقت وہ جو اپوزیشن جماعت ہے اس کی وجہ سے کچھ ٹیکنکل پرابلمز ہو رہی ہیں وہ اجلاس اس لیے کال نہیں ہو پارا لیکن expected ہے اور ہم لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جلد اجل وہ اجلاس ہو جائے چ چونکہ اس میں صرف پی ایم ڈی سی سے مطالق قانون سازی نہیں ہو نہیں بلکہ اور بھی دوسرے کئی بلز ہیں جن کو قانون کی شکل میں پاس کروایا جانا ہے اور آگے ان کی ظاہریں اپنی ایک اہمیت ہے تو انہوں نے یقین دلائے کہ ہماری اکثریت ہے اور ہم یہ کام ضرور کریں گے لیکن ایک انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی اور وہ بات ہمارے اس پورے سسٹم پر ایک بڑا سوالیا نشان ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر چلیں ہم تو یہ کروا بھی جاتے ہیں پی ایم ڈ ہو جائے گی جس طرح 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف آئی تو آتے ہی فوری طور پر پی ایم ڈی سی کو ختم کیا گیا پی ایم سی کو لایا گیا اور پھر اس کے بعد جس طرح سے پچھلے دو ڈھائی سال سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا وہ سب جانتے ہیں اس کے ظاہرے دوبارہ اس کی ڈیٹیل میں میں جانا نہیں چاہتا تو یہ ایک سے صورتحال ایسی ہے کہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو ہمارے ملک کے حکمرانوں کو جو لوگ ابھی اپوزیشن میں کل وہ حکومت میں آئیں گے جو آج حکومت جو کل اپوزیشن میں تھے آج وہ حکومت میں ان تمام لوگ کو سوچنا چاہیے کہ یہ تمام آپ لوگ دیکھنے والے جو بھی طلبہ ہیں وہ چاہے میڈیکل کے ہوں وہ چاہے کومرس پڑھنے والے ہوں وہ چاہے آرٹس پڑھنے والے ہوں وہ سائنس پڑھنے والے ہوں آپ تمام لوگ پاکستان کا مستقبل ہیں تو ان تمام سٹوڈنٹس سے متعلق آپ تمام حکمران ضرور سوچیں ایک دن ایک سال ان کو پی ایم سی ایک سال پی ایم ڈی سی کے چکر میں نہ پھسائیں انہیں اس قابل رہنے دیں کہ یہ اپنی ذہنی یکسوی کے ساتھ اپنی تیاری کر سکیں پہلے یہ ٹیسٹ کلیئر کریں پھر آگے چل کر یہ کالج میں ایڈمیشن لیں پھر یہ پروفیشنل لائف میں آئیں پھر یہ بڑے ڈاکٹرز بڑے سرجنز بنیں تو یہ صرف اسی وقت کر سکیں گے جب آپ اپنی سیاست کو ان کے اداروں سے اور ان کے مستقبل سے علیدہ کر لیں گے تو یہ تعلیمی اداروں پر اور تعلیمی نظام پر سیاست نہ کریں اور اس کو سیاست کا حصہ اپنی نا بنائے اور ان سٹوڈنٹس کو اپنی سیاست سے برائے کرم دور رکھیں تو ہی ان سٹوڈنٹس کا فائدہ اور اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے چونکہ آپ تمام لوگ پاکستان کا مستقبل ہیں امید ہے کہ ہمارے جو سیاست دانے ہمارے اکمران ہیں وہ کچھ ہوش کے نہ کھن لیں تھوڑی سی اس میں سیاسی گفتوگو زیادہ ہوگا اس ویڈیو میں اگلی ویڈیوز میں مزید کچھ اپ ڈیٹس کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں آزر ہوں گا اور ج جو لوگ ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کر سکے آپ تمام لوگ چینل سبسکرائب کر لیں چونکہ یہ تمام ویڈیوز تاکہ آپ کے دوستوں کی طرح آپ تک بھی فوری پہنچ سکیں اور تمام خبروں سے اور تمام اپ ڈیٹس سے اور جو کچھ بھی اس وقت آپ کے اردگرد آپ کے ان مطالقہ اداروں کو لے کر ہو رہا ہے ان تمام خبروں سے انفورمیشن سے آپ کو بھی اگاہی ہو سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ